بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعت المبارک کا مبارک دن آ چکا ہے اس مبارک دن میں بھی جو لوگ اللہ کو راضی نہ کر سکے اس دن بھی اپنی حاجت کو پورا نہ کروا سکے تو پھر اور کس دن کروائیں گے آج صرف ایک تسبیح کو بتائیں گے طریقے سے پڑھ لیں اللہ فقیری سے نکال کر بادشاہی عطا فرمائے گا یہ تسبیح صرف نیکیوں کی ہی نہیں صرف سواب کی ہی نہیں بلکہ پیسوں کی بھی ایٹی ایم ہے اللہ غربت سے نکال کر تنگ دستی سے نکال کر زمین سے اٹھا کر بلندی پر عالی مقام اتا فرمائے گا یہ ایک تسبیح تقدیر کے تمام بنتالوں کو کھول دیتی ہے آج موقع مل رہا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لو جو لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں گے پورا سال کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑیں گے پورا سال کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا آج اس موقع کو کسی صورت مت چھوڑیے گا کیونکہ آج آپ کی چھوٹی سی غلطی چھوٹی سی لاپرواہی کی وجہ سے پورے سال کا پچتاوہ آپ کا مقدر ہو جائے گا اگر آپ ایک اور سال پریشانی میں تنگ دستی میں گزارنا چاہتے ہیں مسائل میں گزارنا چاہتے ہیں تو آج جمعہ کے دن کو بلا پرواہی میں گزار سکتے ہیں میں تو کہتا ہوں آج جمعہ کے دن چلتے پیرتے اٹھتے بیٹھتے اسے ایک تسبیح کو بتائے گے طریقے سے پڑھ لو اور اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروالو کیونکہ یہ جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ تمام فرشتوں کا ذکر ہے تمام صحابہ اکرام کا ذکر ہے اہل بیعت کا ذکر ہے اور دارہ اسلام میں داخل ہونے کی بنیاد بھی ہے آج مومن ہونے کی بنیاد اور تمام اذکار تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ سب سے افضل ذکر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں آج کچھ بھی کرنے سے پہلے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے دردر کی ٹھوکرے کھانے سے پہلے لوگوں کی محتاجیاں برداشت کرنے سے پہلے جالی پیروں فقیروں کے پاس لاکھوں روپے خرچ کرنے سے پہلے آج جمعہ کے دن صرف ایک تسبیح کا احتمام کر لو یہ تسبیح بہت آسان ہے الحمدللہ ہر مسلمان بچے کو یہ تسبیح زبانی یاد ہے اور جس گھر میں یہ تسبیح پڑی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے دونوں ہاتھوں سے پیسے کماتا ہے آج جمعہ کے دن اسے ایک تسبیح کو پڑھ کر دیکھیں جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا رشتوں میں کوئی رکاوٹ ہے یا رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے تو اس ایک تسبیح کو پڑھیں معقول رشتے خود چل کر آپ کے پاس آئیں گی اگر کوئی مکروز بیٹھا ہے قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تو قرض سے مکمل نجات کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں قرض انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اگر آپ میں سے کوئی بےولاد ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور برکت سے آج آپ نرینہ اولاد بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے پر قادر ہے کیونکہ یہ جمعہ کے دن کی مبارک گڑیاں ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اس دن ہر گڑی قبولیت کی ہے اس مہینے کا ہر لمحہ اس دن کا ہر لمحہ رحمتیں اور برکتیں برس رہی ہیں جو اس دن کی قدر کرتا ہے اللہ اس کی قدر کرتا ہے جو اس دن میں اللہ سے مانتا ہے اللہ پورے سال کے رزق اور دولت کے انتظام کر دیتا ہے آج یہ وظیفہ کرنے والا بڑا ہی خوش نصیب ہے اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ آج پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ رزق اور دولت اور پیسے سے نوازنا چاہتا ہے جو مانگتا ہے اللہ پورے سال کے رزق اور دولت کے انتظام کر دیتا ہے آج یہ وظیفہ کرنے والا بڑا ہی خوش نصیب ہے اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ آج پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ رزق اور دولت اور پیسے سے نوازنا چاہتا ہے جسے اللہ خوشیاں اور خوشحالی دینا چاہتا ہے اللہ جس کے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے آپ دنیا کی کسی بھی کونے میں موجود ہیں جمعہ کے دن آپ آوز المسلح پر بیٹھ کر اس عمل کو لازمی پڑھیں اور اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں زد کر کے مانگیں اس تسبیح کے دوران آپ اللہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا وہ اتنا کریم ہے اتنا رحیم ہے اتنا رحمان ہے اتنا رازق ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ آمان دیکھتا ہے بس شپڑ پھار کر عطا فرماتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے آج یہ تسبیح آپ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں زہر کے بعد پڑھ لیں اثر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد پڑھ لیں آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں نہ ہی وقت کی کوئی قید ہے نہ ہی جگہ کی کوئی پابندی ہے وقت کی نزاکت کو مدے نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کی جانب چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے عامال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا ناظرین اب عمل کو ذرا دھیان اور توجہ سے سمجھ لیں آج جمعہ کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہیں آپ کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باغوز و مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی سب بھی پڑھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو آسان خوبصورت اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہے کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھئے گا اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید رود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے جس کے لئے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں جس کا جو بھی مقصد ہے آپ اپنے الفاظ میں نیت کر سکتے ہیں بیٹیاں اپنے رشتوں کے لئے کر لیں ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لئے نیت کر لیں کوئی پیسہ دولت حرزگ چاہتا ہے تو اس کی نیت کر لیں جو مقروض ہے تو کرس سے نجات کے لئے پڑھ لیں کاروبار میں ترقی اروج اور کامیابی کے لئے پڑھ لیں گر میں سکون اور برکت کے لئے پڑھ لیں بند کاروبار کو چلانے کے لئے پڑھ لیں من پسند نوکری من پسند شادی کے لئے پڑھ لیں لا علاج بیماری سے نجات کے لئے پڑھ لیں الغرض جس کے جو بھی مسائل ہیں اس مقصد کے نیت کر لیں ہر انسان کا مسئلہ ہر انسان کی پریشانی اور حاجت الگ ہے آپ نے اپنے الفاظ میں نیت کرنی ہے اور نیت کرنے کے بعد ایک بار تعوض اور ایک بار تسمیہ یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ سمد کا وظیفہ ہے اللہ سمد یہ قرآن لفظ بھی ہے اللہ کا صفاتی نام بھی ہے اور صورت الاخلاص کی آیت نمبر دو بھی ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہت سے میرے بھائی بہن اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہیں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہو تو آپ کے قریب بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس بڑی بڑی گاریاں کئی مکانات کئی بنگلے بڑے بڑے کاروبار جن کو خود نہیں پتا کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے تو ناظرین یہ اللہ کی بے نیازی ہے یہ اللہ کی بے نیازی ہے کہ بغیر محنت اور مشکت کے بڑے بڑے گاریاں بنگلے بڑے بڑے کاروبار اللہ تعاف فرما دیتا ہے اللہ جس پر بے نیاز ہو جاتا ہے پھر اسے محنت نہیں کرنا پڑتی نوکریے نہیں کرنی پڑتی دردر کے ٹھوکرے نہیں کھانی پڑتی وہ گھر بیٹھتا ہے اور اللہ اسے رزق دیتا چلا جاتا ہے اگر آپ بھی اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تنگدستیاں ختم ہو جائیں آپ کے گھر میں بھی سکون برکت اور پیسہ آ جائے آپ کے گھر میں بھی ترقی اروج اور کامیابی آ جائے تو آپ نے اللہ اسمد کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں اللہ اسمد ایک بار ہو گیا اللہ اسمد دو بار ہو گیا اللہ اسمد تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ اللہ اسمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے آپ نے صرف گیارہ بار پڑھنا ہے یہ پڑھنے میں اتنا آسان اور اتنا چھوٹا سا وظیفہ ہے لیکن اس کی تاثیر اور طاقت اتنے زیادہ ہے کہ اللہ سے مانگنے والے بہت کم ہیں لیکن اللہ کے خزانے بھرے پڑھے ہیں آج آپ نے اللہ اسمد کو صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اللہ اسمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا صرف گیارہ بار اللہ اسمد کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے اب آپ نے دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے کلیمہ طیبہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے یہ مومن کی میراج بھی ہے اور اللہ کی لارلی تسبیح بھی ہے جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں گوا رہنا میں نے اس بندے کی حاجت کو پورا کیا میں اس بندے سے راضی ہوں یہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے جیسا مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو اس کے مو سے نکلی ہر دعا کو قبول کر لو آپ نے کلمہ طیبہ کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو بار ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ کلمہ طیبہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ نے سو بار پڑھنا ہے یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نینانوے نام ہے قرآن مجید میں ہزاروں آیات ہیں سب سے افضل ذکر کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح کے بعد بلندیاں ترقیاں کامیابیاں آپ کی مقدر ہو جائیں گی اس لئے آخر میں اللہ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے اب آپ نے تیسرے اور آخرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا ہے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا الحمدللہ یا ربی دو بار ہو گیا الحمدللہ یا ربی تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ آتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ نے صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اور یاد رہے کہ اس مکمل عمل اس مکمل وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی آپ نے الحمدللہ یاربی پڑھتے دوران اپنے اردگرد نظر دوڑانی ہے آپ کو کئی ایسی چیزیں نظر آ جائیں گی جو آپ کے پاس موجود ہیں لیکن وہ کسی دوسرے کے پاس موجود نہیں ہے اور کئی لوگوں کے پاس تو آج بھی یہ چیزیں اور یہ سہولتیں موجود ہی نہیں ہیں پھر اللہ کے شکر کو جو جذبے سے کرے گا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ بھی عطا فرمایا تو نے مجھے وہ بھی عطا فرمایا جب آپ یہ تینوں عامال بتائے گے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل شروع کرتے وقت پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کے سچی توبہ کریں یہ نہ ہو کہ یہ طاقتور وظیفہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے زائع ہو جائے سچی توبہ کرنے کے بعد جب آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے پھر دل کھول کر مانگے زد کر کر مانگے آنکھوں میں آنسو لیے مانگے ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے میرا رب آپ کو عطا فرماتا چلا جائے گا میرا رب آپ کو بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ جب آخر میں بھی درود پاک پڑھ لے تو فورا ہاتھ اٹھا کر جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں مرادیں ہوں پریشانیاں ہوں اس کے لئے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیے گا اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے کئی لوگ وظائف پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں دعا نہیں مانگتے اور دعا سے پہلے بھی سب سے امپورنٹ بات آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے اور جب گناہوں کی پکڑ ہو جائے نہ دعایں قبول ہوتی ہیں نہ وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے اس لئے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے سچی توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر زد کر کے مانگنا شروع کرنا ہے کہ مولا کریم آج رزق بھی چاہیے آج دولت بھی چاہیے آج تیرے سامنے بکاری بن کر فقیر بن کر بیٹے ہیں آج ہماری حاجد کو پورا فرما سگیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ لیجئے یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے پورا سال تنگدستی کا بربادی کا سبب بن جائے سچی توبہ کرنے کے بعد زد کر کے مانگئے گا اب انعامات لینے کا وقت ہے جھولیاں برنے کا وقت ہے رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے زد کر کے مانگئے گا میرا رب ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اتنا نوازے گا اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھی نہیں آئے گی کہ یہ رزق یہ مال و دولت کہاں کہاں سے آ رہا ہے دعا ہے کہ رب کریم نیرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہِ الہی میں قبول و منظور فرمائے غلطی کو تاہی کو معاف فرمائے آمین سمہ آمین ناظرین اپنے رزق میں برکت اور اساتھ کے لئے اللہ تعالی کے نانوے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمیل سیکشن میں ضرور لکھیے گا اپنے بائی کو بھی دعاوں میں لازمی یاد رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ تعالی ہم سب کہاں مناصر ہو آمین ہمیشہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ